بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شادی کب کرنی چاہیے اور کس سے کرنی چاہیے نوجوانوں میں یہ آپس میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ موضوع جو ہے یہ بس وہ پرائیوٹ محفلوں سے آگے نہیں نکلتا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس دفعہ اس پروگرام میں اس اہم موضوع پر کیونکہ خاندان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کا ستون ہوتا ہے اور اس کا جو وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے خاندان وہ شادی کے رشتے سے ہوتا تو اس موضوع پر بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کافی کنفیوز ہوتی ہے کہ کس قسم کا رشتہ ڈھونڈیں پیرنٹس کی پریارٹیز علیہ دہ ہوتی ہیں ہماری جو میٹریلیسٹک پریارٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اسلام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اسی طرح کہ شادی کب کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے کیریئرز کی بات ہوتی ہے اپنی شٹیڈی کمپلیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے میچورٹی کی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی کلچر کی بات ہوتی ہے کہ کس محول میں کس کلچر میں ہم جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہیں اس حساب سے ہمارے ڈیسیئنس ہوں تو آج ان سارے ٹاپکس پہ ہم کوشش کریں گے بات کریں اور میں سپیشلی جو نوجوان لوگ ہیں انہیں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ اس نشست میں برپور جو ہے پارٹسپیٹ کیجئے گا کیونکہ ہم چاہیں گے کہ عثمان صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ما شاء اللہ لیکچرار ہیں گورنمنٹ کالیج سیالکورٹ سے اور مسجد کے ہمارے ما شاء اللہ خطیب بھی ہیں اور بہت ہی پیارا ان کا انیالیسز ہوتا ہے یہ دین اور دنیاوی دونوں ٹاپکس پہ یہ ہمارے ساتھ سوری ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہماری رہنمائی کے لیے لیکن میری خواہش ہوگی کہ آپ سب لوگ بھرپور پارٹسپیٹ کیجئے اور پارٹسپیٹ کرنے کا طریقے کار یہ ہوگا کہ آپ ہینڈ ریز کیجئے گا تاکہ ہم جو ہے ڈسیپلن کے طرح بات کریں اچھا سب سے پہلا سوال آپ سب لوگوں سے ہے باقی سارے اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے صرف جو جس بندے کو پرمیشن دی جائے گی صرف وہ بات کریں اچھا تو آپ سارے جی ہینڈ ریز کیجئے کہ شادی کس عمر میں کر لینی چاہیے جو بھی اس کا آنسر دینا چاہتا ہے وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کر دی کریں تاکہ ہم اس کو اس کی اپینین لے سکیں نوجوان بھرپور پارٹسپیٹ کریں اس پر کوئی بھی جو نوجوان ہیں وہ ہچکچائیں نہیں ہم کوشش کریں گے تاکہ ایک ڈائیورس اپینین جو ہے وہ ہمارے پاس آ سکتا اچھا چلیں عثمان بیک صاحب سر آپ ہی بتا دیں جب تک اچھا چھے اتزاز عاصف صاحب جی اتزاز جی اسلام علیکم میں نے جہاں تک تھوڑا بہت پڑھا ہے تو اسلام کے مطابق تو یہ ہے کہ جب ایک پہلے ہی شرط تو یہ ہے کہ جب بالک ہو جائیں بچے اور دوسری شرط یہ ہے کہ آقل بھی ہوں بالکل ہوں اور شادی کے بعد کا جو جب تک وہ ان کو ان کی وہ کرنے کی ہو اس میں تو تب وہ شادی کر سکتا ہے بے شک وہ اس کی جو بھی ایج ہے وہ بالکل اگر ہو گیا ہے سمجھدار بھی ہو گیا ہے اور صورت انیس پہلے رکو میں فرمایا گیا ہے کہ وہاں پہ یہ تین بچوں کی بات کی جائے جب بچے ہوتے ہیں تو اپنا مال اپنے پاس رکھیں ان کا مال اپنے پاس رکھیں اور جب وہ جوان ہو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس کر دیں اور حتی ایزہ بلغ ان نکاح میں یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کی شادی کر دیں تو انہوں نے ان کے میچورٹی کو یہ کہا ہے کہ جب وہ بالکل ہو جاتے ہیں تو وہ نکاح کے قابل ہو گئے ہیں تو ان کے آپ شادی کر دیں یہ نہیں ہے کہ جب وہ بہت زیادہ عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ ہوئے ہیں اس کے اہل تو اسلام میں تو یہی کہا گیا کہ جتنی جلدی وہ بالکل ہو جاتے ہیں اگر وہ سمجھدار ہیں اگر وہ خاندان کو چلانے کے اہل ہیں تو ان کی جتنی چلدی ہو سکتا ہے شادی کر دینے چاہیے بہت شکریہ جی کوئی اور اس کو آنسر کرنا چاہے کہ شادی کب کر لینی چاہیے اپنے ہینڈ ریز کیجئے گا کاملے عبداللانان بھائی جب تک کوئی ہینڈ ریز نہیں ہوتا تو میں جی سر آپ گفتگو کریں کیونکہ یہ ینگ سٹرز سے سوال ہے تو میں بھی اپنے اس ایسٹریک وارکہ سنا دیتا ہوں 2005 میں جب میں نے اپنے ماسٹرز میں ایڈمیشن دیا تو انہی جنہوں جنگ میں قرآن اکیڈنی ایک ادار ہے وہاں پہ انجینئر مختار حسین فاروقی ہمارے ٹیچر تھے جن سے ایک شارٹ کورس کے لیے میں وہاں ان کے پاس گیا تو وہاں ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ سر شادی کسی عمر میں کرنی چاہیے تو اب وہ چونکہ خود بھی انجینئر تھے اور ان دنوں ان کے دو بیٹے یورٹی میں انجننگ کر بھی رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جس طرح کی ان کی ایڈوکیشن کی بیک گراؤنڈ ہے تو ظاہری بات ہے جب تک وہ ایڈوکیشن کمپلیٹ نہ ہو کوئی کیریئر کمپلیٹ نہ ہو تو کوئی لمبا چوڑا ہی ہمیں اس سلسلے میں جواب ملے گا تو بڑا خوبصورت سا جواب تھا کہ جب آپ اٹھارہ سال ایک دن کے ہو جائیں تو شادی کر لینے چاہیے اچھا سر آپ ہمیں کنڈلی یہ رہنمائی کریں کہ اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ شادی کب کر لینے چاہیے اس میں ابھی ہمارے جبائی بات کر رہے تھے قرآن حکیم کی افضازہ سے بڑی انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کی آیت سے جو قرآن یعنی جو اسلام کا اصل آپ کہہ لیں کہ تھیم ہے کہ نکاح کب کر لینا چاہیے یا نکاح کب جو ہے وہ انسان نکاح کے قابل کب ہوتا ہے تو جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت آپ نکاح کر سکتے ہیں اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت ارشاد ہے جس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یا معاشر الشباب یعنی نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے کہ جو بھی نوجوان ہیں جو کہ نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نکاح کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ان کو لازمی نکاح کرنا چاہیے یعنی اس کے اندر لزوم کے درجے میں ہے کہ وہ لازمی طور پر نکاح کریں اور آگے اس کی غائط بھی بیان کی گئی ہے جو آگے چل کے ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے کہ اسلام کے اندر نکاح کا یا انشادی کا فلسفہ کیا ہے تو جہاں تک آہ یہ بات ہے کہ آہ کب کرنی چاہیے اس اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے تو اسلام ہماری رہنمائی یہی کرتا ہے کہ جب آپ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کو نکاح کرنا چاہیے تاکہ اس کے جو بھی نکاح کے فوائد ہیں وہ حاصل ہو سکیں ٹھیک ہے سر اچھا سر آہ بلوغت تو چلیں ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حدیث کا ریفرنس دیا وہ غالباً آہ بخاری شریف کی فائی زیرو ڈبل سکس حدیث ہے جہاں نوجوانوں سے مخاطب ہو کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو بھی مالی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے اور جو نہیں یہ آہ مالی ستاعت رکھتا تو اسی سے ہمارا نیکسٹ پوشن جنریٹ ہوتا ہے کہ کیا شادی کرنے کے لیے پہلے کیریئر بنانا ضروری ہے آہ جہاں پہ آہ یعنی مالی استطاعت کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیں اگر ہم قرآن حکیم کا مطالق کریں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں جو بھی رہنمائی دی ہے اس سب کو ایک پیکج کے طور پہ ہم دیکھیں یعنی ان سے ایک ان کو ایک مکمل آہ گائیڈنس پرنسپل کے طور پہ دیکھتے ہوئے وہاں سے رہنمائی افس کریں تو ہمارے سامنے مالی طاقت کی کوئی کنڈیشن اس میں نظر نہیں آتی بلکہ بشمار واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک صحابی نے آکے ارز کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محلسی ہے تو آپ نے ان کو نکاح کرنے کا مشکرہ دیا اور اسی طرح سے قرآن حکیم کے اندر بھی جہاں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تو وہاں پہ جو رازق ہونے کی صفتہ وہ بیان دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رازق ہے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ جسے بلوغت کہا جا رہا ہے یا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ذہنی بلوغت اس اعتباس سے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خود سبھال سکے کہ نہ صرف اس نے اپنی زندگی کو مینٹین کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا جو لائف پارٹنر ہوگا جو شادی کے بعد اس کو جوائن کرے گا اس کی مینٹیننس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے کاملوں پر ہوگی تو جب وہ ذہنی طور پر اس قابل ہے کہ وہ وہ ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے اب جہاں تک کیریئر کی بات ہے تو ہمارے ہیں چونکہ کیریئر پات اب جو ہے نا وہ لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ماسٹرز کرنے کے بعد جاب میں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اس کے بعد ایمفل یا پی ایس لی ہائی سٹڈیز کے لیے لیکن اب چونکہ کیریئر پات لمبا ہو گیا آن ایمپلائمنٹ زیادہ ہے ماسٹرز کے پوری بعد عام طور پر جاب نہیں ملتی گریجویشن کے بعد جاب نہیں ملتی تو بہت زیادہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایمفل کے بعد ہیں پی ایس لی کے بعد جو ہے وہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ کسی اچھی ریزنیبل جاب کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کی طرف آئیں یا شادی کی طرف آئیں تو اس کے کیا کانسیکنسز ہیں اس کے کیا ڈرابیکس ہیں ان کے آنکے سالکھے ہیں انشاءاللہ ضرور اس پہ ہم بسکس کریں گے لیکن آ جتنا ہم نکاح کو آہ آور برڈن کریں گے جتنا اس کو مشکل بنائیں گے اور اس کی لیے جتنی زیادہ کنڈیشنیلٹی آہ ہم رکھتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آہ معاشرے کے اندر جو برائیہ ہیں وہ اتنا ہی بناپنے کا انکان پیدا ہوگا نبیل کو سر آپ نے بڑی صحیح بات کیا ہے اور ہمارے سر ابھی بڑی رکاوٹیں ہیں اس وقت ایک کاش سسٹم جو ہے وہ بڑی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جٹ ہیں ہم جٹوں میں شادیاں کریں گے سر سید کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سید میں شادی کریں گے اور راج پوت راج پوت میں اسی طرح جو ہماری بہنوں کی شادیاں ہیں وہ ایک جہیز کی لمبی چوڑی رشت سے رہ جاتی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ جب تک کسی اچھی نوکری پہ سرکاری نوکری کی بات بھی ہم آگے چل کے جو کریں گے تو یہ سارے جو ہیں وہ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے مسنوی رکاوٹیں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو میریجز ہیں وہ ڈلیڈ ہو رہی ہیں اور ہمارا پورا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ خطرے میں آپ اس پہ کومنٹ کرنا چاہیں گے سر اسمان سے جی بلکل اس میں بنیادی بات یہ یہ کہ ہم لوگوں نے اسلام کو اپنی زندگی کے اندر پوری طرح سے ایمپلیمٹ نہیں کیا مختصر سی باتیں اس میں میں ریفرنس کے طور پر کوٹ کرنا چاہوں گا خطبہ نکا کے موقع کے اوپر جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے یعنی اے انسانوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر آگے انسان اسی جوڑے سے پھیلا دیئے تو اس اعتبار سے پوری کی پوری نسل انسانی حضرت آدم اور حضرت حویٰ سلام علیہ السلام ان کی نسل سے ہے تو اس اعتبار سے جو ہم نے ذات برادری قبیلے ان بنیادوں پر جو تقسیمے کر رکھی ہیں یہ بہت مصنوعی دیواریں ہیں یہ بہت مصنوعی قسم کی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہاں کھڑی کر رکھی ہیں قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے کہ یہ جو قبیلے اور برادری ہیں یہ تو پہچان کے لیے ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے سے پہچان حاصل کر سکیں اس بنیاد کے اوپر ہاں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ بتایا کہ آپ نے جب رشتہ ڈوننا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں تو اس میں ہم کف ہونا تو ہم کف نصب کے تبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نصب بھی دیکھیں کہ نصب کے تبار سے بھی ہم کف ہوں یہ چیزیں آہ یعنی exist کرتی ہیں لیکن اس آہ اس درجے نہیں کرتی کہ جس درجے ہمارے ہاں تاثیر پایا جاتا ہے جو کہ یہاں سے رکاوٹ بن جاتی ہے اور جہیز کی جو لانت ہے آہ جس اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آہ بڑی تعداد کے اندر جو خواتین جن کی شادی نہیں ہوتی تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے ہاں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے جہیز کی وہ پوری نہیں کر پا رہے ہوتے یا ابھی تک وہ سمان اکٹھا کرنے کی چکر میں ہیں یا جہاں پہ رشتہ تیہ کیا گیا وہاں سے ایک لمبی چھوڑی ڈیمانڈ آگی ہے کہ آپ ہو گئے انہیں یہی چیزیں ہمیں مہیا کرنی ہیں تو جبکہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر جہیز کی کسی قسم کی کوئی آہ کنڈیشن نہیں ہے بلکہ جہیز کا ایک غلط تصور ہے جو ہم نے اسلام کے سر پہنپا ہے جبکہ اسلامی تعلیمات کے اندر جہیز کا بھی کوئی کلو نہیں ملتا ہمیں جو جو اچھا میں آہ جو ہمارے پارٹسپینٹس ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا آپ لوگ پارٹسپیٹ کریں اپنے ہینڈ ریس کیجئے آپ یہ بتائیں کہ جو انسان ایک سپوس اپنا چوز کرتا ہے فیملی چوز کرتی ہے تو اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس کو کوئی اگر ریسپانڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنا ہینڈ ریس کیجئے کہ وہ کیا کوالٹیز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر ہم ہم اس کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ یہ یہ جو لائف پارٹنرز ہوں گے یہ ایک اچھے لائف پارٹنر ثابت ہوں گے آپ اس قویشن آہ پہ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں اور جب پچھلے ہمارا قویشن تھا آہ کہ کیا شادی کے لیے کیریئر آہ بنانا ضروری ہے پہلے کیریئر بنانا اور پھر اس کے بعد شادی تو اس پہ آپ ہینڈ ریس کیجئے جی آہ جواد عمران صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو ایسا حناد بھی جیسے آپ نے بات کیے کہ لائف پارٹنرز کی قوالٹیز کیا ہونی چاہیئے کہ یہ دیکھ کے کہ لائف پارٹنر ہمارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا تو میں سب سے پہلے اس پہ ایک چیز آنسر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم پیرنٹس کی مرضی سے فور ایگزمپل شادی کرتے ہیں نا تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ سینئرز ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا تو آپ کے لئے کچھ سیلکٹ کرتے ہیں بٹ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی جو رائے ہے اس میں لینی چاہیے کیونکہ لائف پارٹنر ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو آپ کو سمجھ سکے آپ کی فیلنگز کو سمجھ سکے کہ اس ٹائم پہ آپ کیا چاہ رہے ہو ملکہ all the activities of life جو سے آپ کہہ لیں وہ ان کا خیال رکھ سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں اسلام point of view بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہو کیونکہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے آپ کو بھی پتا ہے اور وہ مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے تو میں ہی ایک دو چیز میں ذہن میں آ رہی تھی بس یہ آئیٹ کرنا چاہ رہا تھا بہت شکریہ ٹھیک ہے آہ تینکیو سومت جواد آہ اچھا سر آپ سر کینٹلی ہماری رہنمائی کریں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ وہ کیا qualities ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ ہمیں رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہیے شادی کرنی چاہیے آہ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آن آ لائٹر نوٹ آہ جس طرح سے ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ صلی اللہ صاحب نوجوان شریف ہیں اور وہ اُس سے ہینڈ ریز نہیں کر رہے شاید سے مارے ہیں تو یا ہم یہ یا ہم یہ کٹلور کر سکتے ہیں کہ ابھی وہ شادی کے لیے سنجیدہ نہیں ہوئے سنجیدہ نہیں ہے جی جی سر اس میں ہمیں جو اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ بے شک جیسے جواد بھائی نے کہا کہ اس میں ہمیں یہ چوائس دونی چاہیے کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے لیے خود سے سیلیکشن کر سکیں تو اسلام نے یہ اختیار واقعی تر مرد کو دیا ہے اور عورت کو دیا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اس میں ایک گائیڈنس کا رول پلے کرتے ہیں یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رحمت کی چھتری رکھی ہے جو کہ آپ کو بہت سی بلاؤں سی بھی محفوظ رکھنے والے ہیں اپنے علم کی روشنی میں اپنے تجربے کی روشنی میں تو وہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں باقی اصلاً جو اختیار ہے اور جو نکاح کا رشتہ وجود میں آتا ہے وہ آپ کے ہی اجابوں قبول سے آتا ہے ورنہ یہ رشتہ وجود میں نہیں آسکتا اچھا اس میں اسلام نے چوز کرنے کے لیے یعنی جب میں انتخاب کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ایک ایسی عورت کا انتخاب کرنے جا رہا ہوں یا اگر میں عورت ہوں تو مجھے ایسے مرد کے لیے ہاں کرنی ہے یا کسی کے لیے میں نے اپنی رائے کا اظہار کرنے جس نے جس سے بعد میں ہماری نسل نے چلنے اور یعنی سب سے پہلے تو یہ بنیادی بات دہن میں رکھنی چاہیے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ اصول ٹیک کرتی ہیں وہ اصول کیا ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ کسی بھی عورت سے شادی چار وجہ ایسے کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے نصب کی وجہ سے اس کے حسن کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمینڈیشن کیا اس میں پس فر بزاتید دین پس اس اس عورت سے شادی کرو جو دین میں سب سے بہتر ہے یعنی آہ قوالٹیز میں باقی قوالٹیز بھی ماری قوالٹیز نہیں ہے مال ہونا تو بری بات نہیں ہے اچھے نصب سے ہونا کو بری بات نہیں ہے حسن کا ہونا یہ بھی جو ہے وہ آپ کی ایک requirement ہو سکتی ہے یا آپ اس کے لیے بھی جو ہے وہ اپنے لائف پارٹنر کے اندر یہ quality بھی آپ demand کر سکتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہو یعنی جو ظاہری خوبصورتی کے معارات ہیں اس کے اوپر وہ پورے اٹھرتے ہوں لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں سے سب سے best quality جس کو کہا ہے نا وہ دین میں بہتر ہونے اچھا اس میں میں چونکہ شاید عمر کے تبار سے سب سے یہاں سے سینئر بھی ہوں اور یعنی دیکھیں جو نکاح یا شادی کی بنیاد کے اوپر جو تعلق وجود میں آتا ہے نا جو رشتہ یا خاندان شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر دو مزاجوں نے ایک لمبی زندگی گزارنی ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے ان تو کی ہے یعنی ایک لمبی ایننگز کھیلنا ہے یہ کوئی بالکل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ نہیں ہے یا بالکل یہ کوئی ونڈے میچ بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ ایک long ایننگز ہے جو کہ آپ دونوں نے دونوں پارٹنرز نے ملکے پلے کرنی ہے تو انہوں پارٹنرز نے ملکے کھیلنے تو اس اعتبار سے جو ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیز نا آپ کے وہ انسانی مزاج ہیں تو حسن بھی مان پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے نا نصر بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس درجے کام نہیں آتا اگر انسان کے اندر تقوی ہے للہیت ہے دنداری ہے تو یہ انسانی مزاج کو جس طرح سے یعنی مول کرتی ہیں یہ چیزیں تو وہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والی چیز ہوتی ہے میں ایک اور روایت سنانا چاہتا ہوں پھر میں اپنی باتیں قدم کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بیجے جس کے دین و اخلاق سے تم مطمن ہو تو اس سے نکاح کر لو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں فتنہ اور عظیم فساد جو ہے وہ دونوں ماں ہوتا ہے یعنی اس پر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم باقی چیزوں کی جو ہے وہ کھوج اور اس کی قرید میں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو ظاہری بات اور اس سے پتنے رونما ہوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دیئے کہ ہم نے لائف پارٹنر کو جوز کرتے ہوئے کن باتوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت چاہیے وہ میں نے آپ کے سامنے بات کرتے ہیں بہت 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 پیاری باتیں کی ہیں آپ نے جی میں کوششن آہ آہ یوت کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہوں گا آپ لوگ آہ پارٹسپیٹ آہ برپور جو ہے وہ کر سکتے ہیں صرف ہینڈ ریس کرنا ہے کہ سپوس میں آہ جو سپوس کو شاید بھی ہے کہ جو آپ آہ شادی جس سے کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے کوئی آنسر کرنا چاہے گا اس کا جی ایک ہینڈ ریز ہے جی اچھا چلیں دوسرا کوششن ہے جی آپ یہ بتائیں کہ ایک لائٹر نوٹ پہ شادی کے لیے کیا سرکاری نوکری کا مرد کی سرکاری نوکری کا ہونا لازمی ہے یہ بڑی وہ کوششن جو ہے لڑکوں کے ہلکوں میں یہ چلتا ہے کہ بھئی اگر آپ کی سرکاری نوکری ہے تو آپ کو رشتے جو ہیں بڑے جلدی مل جائیں گے تو آپ لوگ جی انٹرسٹنگ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کسی بھی پرانے کوششن کا بھی آنسر دینا چاہتے ہیں ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں آہ جی سوہیل شبیر صاحب سوہیل شبیر بھائی جی سر آپ پوچھ رہے تھے کہ سرکاری نوکری کا ہونا ضروری ہے گے نہیں تو سر اس کے لیے میں آپ کو آہ ایک بندہ ہے وہ مطلب کہ فنانشلی طور پر بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے وہ اس کی جوب ہو یا وہ فنانشلی طور بے بھی سٹرونگ ہو لیکن اگر اس کے گھر والے نہیں مانتے تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے نہیں گھر والے کس کے نہیں ماندے لڑکے والے نہیں ماندے لڑکی والے نہیں ماندے اگر لڑکے والے نہیں ماندے تو کیوں نہیں ماندے یہ بتائیں ذرا کھل کے بات کیجئے وہ کہتے ہیں کہ اب بھی آپ کو دے رہے تو کچھ عرصے بعد دے رہیں گے لڑکا تیار ہے بالکل وہ اپنا مطلب کما بھی لیتا ہے سب کچھ ہے فنانشلی طور پر بھی سٹرونگ ہے تو یہ جو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں ان سے ہم کیسے ہنڈل کرے ان کو کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کئی لوگ کئی دوست کئی دوست اس میں مبتلا ہے سر جی چیک ہے اس ویل بھائی جی اسمان بیک سب سر جواد بھائی بھی ساہت ہنڈ ڈسکا جی جواد آپ بھی سر اکسلی اسمان سر آپ پہلے آپ اپنی بات کریں کمپلیٹ میں اس کے بات کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سر آپ پہلے کریں جی اسمان سر اچھا میں اپنی ذاتی حصیت میں جب میں پرائیوٹ جوب میں تھا تو زیادہ رننگ کرتا تھا اور سیلری بھی زیادہ تھی بلکہ دس سال مجھے سرکاری نوکری میں ہو گئے ہیں تو جتنا میں پرائیوٹ سیکٹر میں کر رہا تھا تو سرکاری نوکری میں دس سال کے بعد بھی میری تنخواہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ واقعیتاً خاص طور پر جو بچی والے ہیں یعنی جو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں جنہوں نے بیٹی کو بیاننا ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے مستق دل کو کی سیکیورٹی کے اعتباس سے ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ اگر آگے سے جو میل ہیں وہ اگر سرکاری جوب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایک ریگولر ہیں پرمننٹ ہیں اور دوسرا ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کے امکانات بھی ہیں تو اس میں وہ زیادہ سیکیورٹی پیل کرتے ہیں تو اس اعتباس سے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ ایسا ہنا نہیں چاہیے اور نہ ایسا ایسا ہے کہ جو پرائیوٹ میں جو لوگ جوب کر رہے ہیں جو پرائیوٹ ارننگ کر رہے ہیں تو وہ اچھی زندگی بسر نہیں کرتے آہ شاید ہمارے نظیر جو ہم سرکاری جواب میں ہم سے پوچھے تو وہ ہم سے زیادہ اچھی اور بیٹر لائیت ہے نا وہ گزار رہے ہوتے ہیں بلکہ بلکہ سر ایک question ہے میں لیتا ہوں اسے پہلے میں آڈینس کے لیے ایک question مزید جو ہے وہ چھوڑتا ہوں پھر آڈینس کا یہ question ہے وہ ہم لیتے ہیں یہ جیسے مردوں کے ساتھ یہ ایک علمیہ ہے کہ جب تک آپ کی کوئی سکاری نوکری یہ مطلب متس ہی سمجھے جاتی ہے کہ مطلب جب تک آپ financially بہت secure نہیں ہیں تو تب تک آپ کو رشتہ نہیں ملے گا اسی طرح عورتوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کا ساملا رنگ ہے آہ کسی کا کوئی مطلب یہ ہے کہ عورت کا ہم نے میار بنا لیا ہے کہ وہ اس کا رنگ بھی گورا ہونا چاہیے اس کو پتلا بھی ہونا چاہیے تو بڑی یہ جو ہے یہ demands ہیں تو کیا میرا آڈینس سے question ہے کہ کیا یہ justified ہے کہ ایک عورت کو ایک حرمشادی کے لیے پسند کرنا جا رہے ہیں تو اس کا گورا ہونا اور اس کا پتلا ہونا کیا لازمی ہے اپنے hand raise کیجئے گا اچھا سر question آیا ہے آڈینس کی طرف سے کہ بعض وقت ایک بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے لیکن اس وقت فیملی جو ہے وہ نہیں مان رہی ہوتی لیکن بعد میں جب وقت گزر جاتا ہے تو والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو شادی یا وہ سہار میں دیکھ لوں وہ شادی کے کپڑوں میں دیکھ لوں تو کیا ایسی صورت میں وہ رشتہ جلدبازی میں قبول کرنا ٹھیک ہوگا صورت میں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہم اپنے لیے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی اور بعض وقت ہم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ آپ کو معلوم ہے ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی ہو جس کو ہم ابھی چوز نہیں کر رہے تو اس اعتبار سے یعنی آہ بالدین کا جو تجربہ ہے یعنی جس طرح سے انہوں نے زندگی کو بسر کیا ہوتا ہے اور ان کے سامنے آہ صرف ایک ذات ہی نہیں بلکہ پورے اپنے خاندان کے حوالے سے کچھ پلانز ہوتے ہیں تو اب اس میں آہ ظاہری بات ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اجلت میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ابھی ایک چانس مل رہے مجھے تو یہ پوری ہو جانا چاہیے اگر ہم اسلامی پانٹ اپ لیو سے دیکھیں تو پیرنٹس کو اگر والدین کی طرف سے یعنی اگر اولاد کی طرف سے اگر کسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی رسپانسیبیلیٹی لے سکتے ہیں باقی رزق کا معاملہ اللہ کے ذرنے ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں شادی کے بعد یا بچوں کے پیدا ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ رزق میں وسط دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق میں پر کر دیتے ہیں تو اللہ پر توقل کرتے ہوئے اگر یعنی پیرنٹس بچوں کی خواہش کے مطابق اگر فوری طور پر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے ان کی غلط جو ہے وہ معاملات میں انڈلج ہونے کے انکانات ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے معاشرہ جو ہے گرائیوں سے محفوظ رہتا ہے تو اب اس میں واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ جب جب ٹائم ہے تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ نے فوری اس ٹائم کو یہ نہیں ویسٹ کر دیا وہ وقت گزار دیا تو پھر بعد میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں معاملات اور پھر والدین کی خواہش رہ جاتی ہے کہ کاش ہماری زندگی کے اندر ہمارے بچوں کی جو خوشیاں ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں تو یہ پھر مشکلات آتی ہیں عمر کے زیادہ ہونے سے جی جی اچھا سر جی آرڈینس میں سے کوئی ان قویشنز کا آنسر کرنا چاہے اتزاز آصف جی اتزاز آصف بریفلی آپ جی بات کریں جو آپ نے یہ سوال کیا کہ رنگ اور صحت کے برے میں آپ نے بات کی تھی کہ پتلا ہونا چاہیے جو تو وہ سر اسمان بے ایک الگ کہہ چکے ہیں کہ وہ جیسے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک لمبی ایننگ سکھیل نہیں ہوتی ہے لائف ٹائم کا سوال ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ خوبصورتی اور یہ جو بظاہری چیزیں ہوتی ہیں یہ معنی پڑھ جاتی ہیں میں اس کو اس بات سے ریلیٹ کروں گا کہ جب ہم بچے کو ایڈمیشن کرانے جا رہے ہوتے ہیں سکول میں کیونکہ اس نے ایک جو عورت ہوتی ہے اس نے ایک خاندان آگے بنانا ہوتا ہے تو اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے تو میں اسی سے ریلیٹ کروں گا کہ جب ہم کسی سکول میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے جاتے ہیں تو ہم اس کی بیلڈنگ دیکھ کے نہیں ایڈمیشن کراتے ہیں کہ بیلڈنگ اچھی ہے تو ٹھیک ہے ادھر ہی ایڈمیشن کرا لیتے ہیں ہم اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا ریزلٹ آ رہا ہے اس کے جو ٹیچرز ہیں وہ کیسے پڑھا رہے ہیں کہ یہاں ایک اچھا سسٹم ہے اچھی ایڈکیشن دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے تو یہ بھی ہم اپنے بچوں کی درسگاہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے ایک خاندان کا جو بنانے والا ہوتا ہے اس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک خوبصورتی پہ ہی جانا چاہیے صرف خوبصورتی میٹر کرتی ہے لیکن اتنی میٹر نہیں کرتی کہ آپ وہ اسی ساری زندگی اس خوبصورتی کے ساتھ گزاریں تو صیرت جو مہین چیز ہے صیرت اچھی ہوں بڑی پیاری بات کیا آپ نے کہ صورت نہیں صیرت کیونکہ ایک لمبی زندگی ہے اور کل کو آپ کا جو فیوچر ہے وہ اس درسگاہ سے نکلے گا تو بہت شکریہ عزاز کوئی اور بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہے وہ پارٹسپیٹ کر سکتا ہے اب بھی نیکس پریشن یہ ہے عثمان بیگ صاحب سے منابی جیسا اس پہ ایک وہ آیابوبار کا جو ہے نا وہ سنانا چاہ رہا تھا سورہ روم کی جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَمْ وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس زاکر سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت و رحمت تعدہ کر دی یہ اصل میں اسلام کے اندر جو رشتہ ازدواج ہے اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس یعنی اس رشتے کی مدد سے دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور مبدد اور رحمت یعنی محبت اور رحمت کے جذبات جو ہیں وہ دونوں کی دلوں کے اندر موجزن ہو اچھا اس میں ظاہری بات ہے کہ دل کے ملان کے لیے دل کے کچھ روجانات ہوتے ہیں آپ نے اپنے دل کو سمجھانا بھی ہوتا ہے کہ میں نے اگر فرص کریں کہ صرف اپنے لیے اپنے لائف پارٹنر کے لیے ایک ہی میار رکھا ہے کہ وہ صرف خوبصورتی کے میارات لیوکہ ظاہری میارات ہیں ان پہ پورا اترنا چاہیے تو یہ ظاہری بات ہے کہ بہت کمزور کہلیں کہ دیوار ثابت ہوگی بہت جلدی گر جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کردار اور للاحیت یا دینداری یا ایک اچھا خاندان یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھی ہیں وہ لائف پارٹنر کو چوز کرتے ہوئے اس میں یہ ہوگا کہ خوبصورتی بھی اگر اس میں شامل اگر آپ نے اپنے لیے وہ میار رکھا تھا وہ بھی ساتھ میں شامل ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فابحہ یعنی اس سے یہ جواد بھائی دو تیم دفعہ انہوں نے ہینڈ بیس کی ہے ان کو جی جواد آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اسی قویسٹن پہ آ رہا تھا لازم میں بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑی کہ مرد کی جو ہے وہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے شادی کے لیے نہیں ہونی چاہیے اصل میں میں آپ ایک چیز بتاؤں جو ہماری سوسائٹی میں رول بن چکے ہیں جب کوئی بھی پیرنٹس رشتہ دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سٹینڈرز چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر لڑکے کی گورنمنٹ جاب ہے نا تو وہ پریفر کرتا ہے میری جو میسیز ہونا وہ بھی کوئی اچھی جاب یا لیڈ کلاس جاب کرتی ہو تو پھر جائے شادی سپٹیبل ہوگی اور اس میں پیرنٹس کا بہت رول ہوتا ہے اگر ایون کسی کو کوئی لڑکی اچھی لگ بھی جاتی ہے یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا اچھا لگ جاتا ہے دونوں میں سے ایک کے پاس جاب ہے تو اٹریکشن جو ہے وہ نہیں رہتی پھرنٹس کہتے ہیں کہ تمہارا سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کے ساتھ یہ شادی نہیں ہو سکتی ملتب زبردستی جو ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی اس کے اندر فیصلہ انگولز کر رہے تھے تو میرے خیال سے تو یہ گورنمنٹ جاب بھی اتنی حیثیت نہیں رکھتی بڑت ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں ایک بن چکا ہے یہ سارا رول کے ہمیں پریفت کرنا پڑتا ہے اسے تو یہ چیزیں پر تھوڑا سائٹ کرنا زیادہ تھا باقی آورٹو یو چلیں اچھا اسمان بیک صاحب سر ابھی بڑا ایمپورٹنٹ سر ایک پوششن ہے جو کہ ابھی ہمارے جو نوجوان ہیں نا سر وہ ویسٹرن موویز بھی دیکھتے ہیں اور وہاں کلچر ہے گر فرنڈ بوائی فرنڈ کا کلچر ہے ہمارے ڈراماز میں بھی آج کل وہ دکھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ٹک ٹاک پہ وہ کچھ کپلز بنے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے تو یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرمنگلنگ بہت ہے سیکسیس کی ہیں تو جو مختلف اپوزٹ سیکس کے جو فیمیل میلز ہیں انٹرمنگل کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پس آپورچونٹیز ہیں تو ایک سیکسیل فرسٹریشن بنی ہوتی ہے اس پر جب لیٹ شادیاں ہوتی ہیں سر تو سائیکلوجیکل پرابلمز بڑے جنریٹ ہوتے ہیں سر تو آپ کچھ ان سائیکلوجیکل پرابلمز کی طرف نشان دہی اس کی کرنا چاہیں گے اور ان کا کیا حل ہونا چاہیے اس کی طرف سر یہ بہت امپورٹنٹ قیسچن ہے جو کہ آپ نے ابھی ریز کی ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے پیسٹن ریز کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ پیسٹن ہے جس کو آج کے پیرنٹس کو اڈریس کرنا چاہیے اور اس ڈسکشن کے اندر ان کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہم جی سیچ میں ہیں اور اس کے بعد جو آج جو یوت یونیورسٹی یا پولیجز کے اندر جو ابھی پڑھ رہی ہیں اس دور میں بہت فرق ہے یعنی جب ہمارے پیرنٹس تھے تو اس وقت پہلے نمبر پہ تو اس لیول کے چانسز نہیں ہوتے تھے یا میڈیمز اویلیبل نہیں تھے اچھا ہم لوگ جب یونیورسٹی میں پہنچے ہیں تو اس وقت یہ میڈیمز آ رہے تھے یعنی اس وقت ابھی صرف ٹیلی فون تھا اور سیلی فون کا آغاز ہوا تھا آج جب ہم ٹیچر کے طور پہ ہیں یا پیرنٹ کے طور پہ ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب کالجز اور یونیورسٹی کے اندر خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے جتنے گیجٹس ہیں اس کی وجہ سے جو انٹریکشن کے جتنے بھی ذرائیں ہیں وہ اتنے زیادہ پھیل گئے ہیں اور اتنے زیادہ یعنی کہہ لیں کہ وہ سب کے لیے ایزی آویلیبل ہو گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو بھی کہہ لیں کہ جو ریلیشنز ہیں جو کہ شادی کے علاوہ وجود میں آتے ہیں اس میں اتنی زیادہ کہہ لیں کہ معاشرے کے اندر یا معاشرے کے سٹرکچر کے اندر جو ہے نا وہ پوری تبدیلی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کے ایسے ذرائیں ہیں کہ جہاں پہ ہر طرح کا میٹیریل ایویلیبل ہے دوسرا جب آپ میڈیا کے اوپر ڈراما دیکھ رہے ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں مووی سے یا ڈراما کے ذریعے سے آپ کی جو آپ کی ایڈوکیشن ہو رہی ہے جو آپ کی لرننگ ہو رہی ہے تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سیکچول انسٹنکٹ رکھی ہے وہ اس کے اندر اور زیادہ تناؤ پیدا ہو رہا ہے اس میں اور زیادہ جو ہے وہ کہلیں کہ وہ باہر آ رہا ہے لیکن اس کے لیے کوئی رستہ آپ کو نہیں نظر مل آ رہا کیونکہ خاص طور پہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس طرح کا سوسائٹی کا سٹرکچر ہے اس میں شادی تاخیر سے ہو رہی ہے اچھا اس کا ظاہری بات ہے نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نمبر ایک سب سے پہلا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ سیکچول ڈیس آرڈر ہوگا اور یعنی انسان ایسے رستے ایک پیار کرتا ہے کہ جو کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دستوں کے اوپر چلنے سے منع کی ہے یعنی سورہ مومنون کی جو آیاء مبارکاتی ہے کہ جس میں اہلِ جو ایمان ہیں جو مومن ہیں ان بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور بانیوں کے اور ان کے معاملے میں ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے اچھا ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک صحابی یعنی وہ ایک لمبی روایت ہے میں اس کو مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں کہ جب تین صحابی گئے اور آپ کی ازواج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا تو ایک نے ان میں سے ارادہ باندھا تھا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا تجرد کی زندگی بزر کروں گا سنگل رہوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کا پتہ چلا آپ نے تینوں کو بلایا اور تینوں کو بلانے کے بعد جو آپ نے اشاعت فرمایا وہ کیا تھا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں ناغہ بھی کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور میں نے متعدد نکاح بھی کی پس کان کھول کر سن لو جس نے میری سنت سے اراز کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ہمیں دین یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے سیکچول انسٹنکٹ رکھتی ہے جو کہ یعنی بالکل انسانی فطرت کا تفاظہ ہے اس کے لیے طریقہ کیا ہے کہ آپ نکاح کریں نکاح کے بندن میں آکے اپنی اس جو انسٹنکٹ ہے اس کو آپ پلفل کریں اور اس سے کیا ہوگا آپ سکون حاصل کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے جسم کے اندر آپ کے ذہن کے اندر ہر چیز میں کیا ہوگا ایک بیلنس ہوگا ایک سکون ہوگا اچھا وہ جو روایت جس کا ہم نے آغاز میں حوالہ دیا تھا نا جس میں یا معاشرہ شباب یعنی خاص طور پر نوجوانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا تو اس کے اندر بھی جو نکاح کی جو غائت بیان کی گئی ہے فلیتزوج کی جو غائت ہے وہ کیا ہے فَإِنَّهُ أَغَزُ لِلْبَصَف کہ اس سے کیا ہوگا اس سے تمہارے اندر یعنی یہ تمہاری نظر کو جکائے رکھنے میں مددگاز ہوگا یہ نکاح یعنی تم بدنظری سے بچو گے جو کہ ذنا کی طرف جانے کا پہلا راستہ ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے وَأَحْسَنُ الْإِلْفَرْشِ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ یعنی اس سے انسان ہر طرح کی جو برائی ہے نا اس سے محفوظ رہتا ہے تو یہ اسلام نے ہمیں پیٹن دیا تھا یہ راستہ دیا تھا کہ جیسے تمہارے اندر طاقت پیدا ہوئی ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے تمہیں نکاح کرنا چاہیے تاکہ تم کسی بھی قسم کی جو ہے وہ برائی سے محفوظ رہتے ہو اب برائی کے ذرائع جو گائیڈ کر رہے ہیں ہمیں وہ تو زیادہ ہیں لیکن رستہ نہیں ہے رستہ ہم نے مشکل بنا دی ہے جب رستہ مشکل بنے گا تو ظاہری بات ہے اور آپ فرض کریں کہ برائی کا رستہ بھی تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہے تو پھر آپ سائکولوجیکل جو ڈس آرڈر ہے اس کا شکار ہوگے نفسیاتی جو مسائل ہیں اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ایکزائیٹی ہے اسی طرح سے دپریشن ہے تو بعض اوقات دپریشن آ جاتا ہے بعض اوقات ایکزائیٹی کا جو ہے وہ ہمارے ہاں لوگ نوجوان شکار ہو جاتے ہیں اور عجیب قسم کا جو ہے وہ مزاج کے اندر جو ہے وہ اکھڑپن آ جاتا ہے اب یہ سب چیزیں یا یہ جو بھی اخلاقی قسم کی برائیاں انسان کے اندر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جو سوسائیٹی کا سٹرکچر ہے خاص طور پر ہمارے جو کنزرویٹیو سوچ رکھنے والے پیرنٹس ہیں انہوں نے آج کے محول کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ یعنی کہتا محول کر رہا ہے انان بھئی ابھی چند دن پہلے ہمارے کالج پہ ایک بڑا واقعہ ہوا بی ایس کی ایک سٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے کوٹ میریج کر رکھی تھی اور وہ فور سمیسٹر میں پڑھ رہی ہیں تو پورٹ میریج بس اسی طرح سے کالج رستے میں آتے ہوئے جو ہے وہ کوئی اسی طرح سے وہ ان کا پسندیدگی کا اظہار ہو گیا دونوں طرف سے اور شادی ہو گئی اور کالج کو بھی علم نہیں ہے اور گھر والوں کو بھی علم نہیں ہے تو اب انہوں نے کسی طرح سے کالج سے بھاگنے کی کوشش کی اسی سلسلے میں اب ظاہری بات ہے کہ انسان کا ایک تقاض ہے نا تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ رستے ڈھونتا ہے تو وہ جب کالے سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ کانون کے دائرے میں آگے جب کانون کے دائرے میں آگے تو پولیس کیس بنا جب پولیس کیس بنا انویسٹیگیشن ہوئی اور گھر تک معاملہ پہنچا اور جب گھر تک معاملہ پہنچا تو وہ جو لڑکا تھا جس نے پہلے بہت زیادہ اظہاریں محبت کر کے جو ہے وہ نکاح کے اندر باندھی ہے نکاح کے رشتے میں اس نے فوری طور پر ڈائیورس کر دی اب اگر اگر یہی معاملہ دونوں طرف کے پیرنٹس ریالائز کرتے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ایک رشتے میں آنا چاہ رہے ہیں اور دو فیملیز آپس میں مل بیٹھ کے اس کو سالو کرتی تو نہ یہ پولیس کیس بنتا نہ کالج میں یہ یعنی اس کا اعلان ہوتا اور نہ ہی پوری سوسائیٹی کیلئے یہ ابرت کا جو ہے وہ معاملہ بن کے سامنے آتا تو یہ چیزیں ہیں جن کو اڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس میں خاص طور پر ہمارے نوجوان جو اس میں شریک ہے ان کو اپنے ویوز کو فولی کہلیں کہ یہاں پہ ایکسپریس کرنا چاہیے میرے خیال میں پیرنٹس نہیں ہے یعنی یہاں پہ وہ آپ کو سن نہیں رہے اگر آپ کھل کے بات کریں گے تو آپ کے جو ایشیوز ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں تو جو پارٹسپینٹس ہیں ان سے میں جو ہے ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ لیٹ شادی کی وجہ سے جو سائکلوجیکل مینٹل سائکلوجیکل ہی ہوگے اس کے علاوہ جو جو پرابلم ہمیں فیس کرنا بڑھتے ہیں ان میں سے آپ اگر کوئی ذکر کرنا چاہیں اور ان کا ری ڈریسل ان کا قوزز اور ان کے جو سلوشن کیا ہیں اس پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں اپنے ہینڈ ریز کیجئے کائیڈ لی اچھا سر یہ بتائیں سر کہ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے ہم جب تک یہ سٹوڈنٹس رہے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں لوگ میریج جائز ہے ایک بندے نے question کیا زبیر یوسف صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں جی زبیر یوسف بھائی سر یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے question کیا سوری طرح repeat کرتے ہیں میرے ذکر نکل گیا سر لیٹ شادی کی وجہ سے psychological problems کیا آ رہی ہیں یوت میں کس قسم کے problems آ رہے ہیں معاشرے میں جی زبیر صاحب actually hello آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ کی میرے خیال سے میرے خیال سے میرے آپ نے certain point of view 2021 ہوتی ہے تو آپ کو اتنے problems نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ it's a bed of roses and everything ہیں لیکن جب آپ پہنچتے ہیں let's say twenty seven thirty age میں اب آپ کو وہ جو شادی کے ساری چیزیں وہ سامنے کھل کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں and then میرے خیال سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ actually شادی ہے کیا تو i think یہ بڑی late age ہے شادی کے لیے میں نے کہتا ہے کسی کو recommend کرتا ہے کہ کرنی چاہیے سیج پہ آ کے اس تک wait کریں لازمیں but مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی آپ late شادی کرتے ہیں at least twenty seven thirty میں آ کے کرتے ہیں آپ کو شادی کی بارے میں زیادہ knowledge ہوتا ہے کہ actually یہ ہے کیا آپ چیزوں کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ critical thinking رکھتے ہیں تو اگر آپ دیکھنے نہیں چاہتے پھر تو actually ایسی طرح سے ہے یا نہیں ہے یہ بخاری کی sixty seven forty three میرے پاس اس کا reference لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے اس کو اپنا husband پسند نہ آئے تو اس کی شادی جو ہے وہ اس کو آپ annul کروا دیں یہ directly court ہے حضرت محمد صلی اللہ سے تو kindly کیا اس کا مجھے confirm کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسمان بیگ صاحب ایک تو میں کوشش کروں گا کہ میں وہ بخاری شریف سے وہ روایت براہ راست پڑھ سکوں لیکن جتنی بات آپ نے کی ہے اس کی بنیاد پہ یعنی ایک اصول اسلام کا میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن اسلام نے جو اصول دیا ہے اس میں لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے اس کی رضا مندی کے بغیر نکاح وجود میں نہیں آ سکتا یا نکاح قائم نہیں ہو سکتا نکاح ایک عقد ہے اور عقد کے لیے دو فریق ہیں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے اور جب تک عورت راضی نہیں ہے اور اپنی رضا سے وہ اپنی رضا کا بقاعدہ اظہار نہیں کرتی تو اس تو کوئی بھی دنیا کی طاقت جو ہے وہ اس کو رشتہ ازدواج کے اندر منسلک نہیں کر سکتی یہ تو بنیادی بات ہے اچھا ہمارے ہوتا یہ کہ عام طور پہ یعنی لڑکیاں شرم کا اظہار کرتی ہیں اور اس شرمیلے پن کے اندر اپنی پسندیرگی کا اظہار نہیں کرتی اور پیرنٹ جو ہیں وہ بعض اوقات جبرن جو ہے وہ اپنی بات پنبالتے ہیں اور بچیوں اس وقت خاموشی سے جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہیں اور بعد میں تو اس کے کانسیکنس سامنے آتے ہیں اچھا اب فرص کریں کہ ایک کسی بھی وجہ سے ایک لڑکی نے شادی کر لی تو اگر وہ بعد میں اس لڑکی کو وہ رشتہ پسند نہیں ہے یا اس کے ساتھ نزاج کی ہم مانگی پیدا نہیں ہے اور وہ اسے الیادی اختیار کرنا چاہتی ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ناپسندگیدگی کی بنیاد پہ یا کسی ایسی بنیاد کے اوپر کہ جس کی بنیاد پہ اسے یہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ رشتہ چل نہیں پائے گا تو وہ الیدگی اختیار کرنے کی اگر خواہش کا اظہار کرتی ہے تو اس کی اس خواہش کا احترام کیا جائے گا اس کے جو بھی خاندان کے بڑے ہیں یا جو ریاست ہے وہ اس کے رشتے کو کیا کرے گی ختم کرے گی جسے ہمارے ہاں کھلا کا تصور کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ابھی کوشن آسا سیشن ہم لاش پہ چلیں اور شروع کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی کوشن ہے کچھ تو ابھی ہم نے کوشنز آپ کو بتایا تھے نا کہ یہ کوشن ہے کوئی بھی آپ کا کوشن آپ ہینڈ ریس کر سکتے ہیں اپنا اور عثمان بیگ صاحب سے پوٹ سکتا ہے ٹھیک ہے سر ایک چھوٹا سا کوئیسن تھا اچھلی دو تھے ایک تو یہ کہ ہم کب بتائیں گے اپنے میلز کو کہ آپ کی شادی کی رسپانسیبیلٹیز کا ہیں کیا ہیں مسجد کے ممبر سے بکوز آپ کی نائنٹی نائن پرسنٹ عوام کو ان کی ہاں بھی سارے میلز بیٹھے ہوگے آپ ان سے پوچھیں کہ مرد کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں انہیں نہیں پتا ہوں ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بس مرد کا کام جانب ہو جا کے کما کے لے کے آنا ہے عورت میں اس کو کپڑے دھو کے دینے ہیں کام کر کے دینے ہیں مکا کے دینے ہیں سپائی کرنے ہیں سارا کچھ اس میں کرنا ہے جہاں تک میرا نالج جیسا کچھ بھی نہیں ہے جو عورت ہے اس کے صرف دو کام ہیں اس نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور آپ کے جو میریٹل وہ ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور باقی اس کا کوئی کام نہیں ہے باقی سارا کچھ وہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد وہ عورت خود اپنی مرضی سے وہ چھوڑ دے اور وہ کہے کہ میں سارا کچھ کام کر دیتی ہوں that is on her لیکن میرا نے کہیں بھی ان کوئیسن دیتے ہیں یا ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کرائیت ہے تو ہم کب یہ بات درس کرنا شروع کریں گے کہ یہ سارا کچھ آپ نے دینا ہے اور اگر وہ چھوڑ رہی ہے تو آپ کو اس کا احسان لینا ہے یہ نہیں کہنا کہ اس اس نے مجھے روٹی نہیں لا کے دی تو میں اس کا یہ کر دوں گا میں اس کا یہ کر دوں گا ٹھیک ہوگئے آہ جی عثمان میک صاحب میں زبیر بھائی کی بات تو سب سے پہلے تو انڈوس کرتا ہوں کہ ہمارے ممبر اور محراب سے اس طرح سے معاشرے کی تربیت نہیں کی جا رہی سوشل ایشیوز پہ اور خاص طور پہ نوجوانوں کی ان کی جو ضروریات ہیں یا ان کے جو موضوعات ہیں تو ان کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا تو اس کی تو ضرورت ہے کہ پوری معاشرے کی تربیت کا جو سب سے کہہ لیں کہ بڑا پلیٹ فارم ہے جو سب سے ایفیکٹی پلیٹ فارم ہے اس سے ان باتوں کا آغاز ہونا چاہیے اور معاشرے کی تربیت جو ہے وہ کی جانی اپنے آنے والی نسلوں کی تربیت بنی چاہیے میں ایک لائٹر نوٹ پہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے ایک جاننے والے لاہور میں پبلشنگ کا کام کرتے تھے انہوں نے دو کتابیں چاہتی ایک مثالی مرد اور ایک مثالی عورت تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پاس جو مثالی عورت والی کتاب ہے وہ شارٹ ہوگی یعنی جو مثالی مرد ہے وہ بکھنی رہی اور جو مثالی عورت کی وہ بالکل ختم ہوگی کیونکہ زیادہ تر وہاں وہ جن جگہوں پہ بیجتے تھے وہاں پہ میل کسٹومرز آتے تھے اب میل یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہے اور میں مثالی مرد کیسے بن سکتا ہوں ہاں وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ مثالی عورت کیسی ہونی چاہیے لہٰذا جو مثالی عورت والی کتابیں مثالی کی ساری وہ ختم ہوگی تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے ان دونوں کو کبائن کر کے تو انہوں نے کہا کہ جب جس کو بھی خریدنی ہوگی خواہ میل خریدے پڑے بے شاک اس میں سے مثالی عورت کا جو چیپٹرز ہے وہی پڑے لیکن کتاب اس کو پوری لے کے جانے پڑے گی کبھی نہ کبھی شاید تو تو یہ ہمارے ہیں واقعتاً یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں اگر ہمیں یہ کہا جائے نا کہ یہ آپ کے پاس ایک کتاب ہے اور اس میں ایک چپٹر بیوی کے حقوق کا ہے اور ایک چپٹر جو ہے وہ مرد کے حقوق کا ہے تو میں وہ چیز پڑھوں گا جو میں دوسرے سے ڈیمارڈ کر رہا ہوں اور میرا جو پارٹنر ہے لائف پارٹنر وہ وہ چیز کو زیادہ پسند کرے گا جو 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 اسے مجھ سے چاہیے تو ہم لوگ اپنی ریسپونسیبیلٹیز کے بارے میں اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہوتے کہ میرے اوپر کیا آہ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں اور مجھے زندگی میں کیا کیا کرنا چاہیے مجھے زندگی میں کیا کیا آہ سیکھنا چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے ہاں نیگریجنس ہے یعنی اس حوال یعنی بالکل اس کا اس کا میں اطراف کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سیکھنے کے حوالے سے ہم لوگ کتائی کا جو ہے وہ آہ معاملہ کرتے ہیں جبکہ دوسری کی جو ذمہ داری ہیں ریسپونسیبیلٹیز ہیں آہ اس کی طرف ہم زیادہ پوکسٹ ہوتے ہیں جی بہت شکریہ سار رازے مصطفیٰ آپ کا کوشن ہے جی آپ پوچھ لیں السلام علیکم آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو جی اچھا جی میرا نام رضای مصطفیٰ ہے اور میں شگاہ سپورٹسین سے تعلق کرتا ہوں میری ایج ہے آہ پونٹی ٹھیک ہے تو ریسنٹلی اسی مہینے میں میری شادی ہونے والی ہے اور ہمارے معاشرے میں جو یہ ہے کہ آہ شادی کے سلسلے میں جو انفرمیشنز ہوتی ہیں وہ نہ والدین کھل کے بتاتا ہے نہ کوئی اس طرح کے مطلب ہمیں اس طرح کا کوئی ہے نہیں جو ٹھیک سے ہمیں لرننگ دے یا ٹھیک سے تعلیمات دے وہ جو شادی کے بعد بندے کو ازیلی کام آ سکیں مطلب وہ ایسی تعلیم ہو جس سے اگر بندہ شادی بھی کر لے اور بعد میں اس کی زندگی آسان ہو جائے ایسا نہ ہو کہ شادی بھی کر لے اور زندگی عذاب بن جائے اس طرح سے اس طرح مطلب کوئی ایسا بندہ ہو یا کوئی ایسا ایسی جگہ ہو جہاں سے بندہ پروپر نولیج حاصل کر سکے جی جی آہ جی آہ جی اس مہان بیگ صاحب بڑا پیارا کوششن ہے ان کا کہ پروپر گائیڈنس نہ ہو اور شادیاں ہو رہی ہیں اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے جی سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور یعنی بڑی اچھی اور آئیڈیل ایج کے اندر ان کی شادی ہو رہی ہے ہم لوگ تو جو ہے وہ جب یونیورسٹری میں پڑھتے تھے تو ہوسٹل میں ہمارے ایجوکیشن نہیں تھی میں اسلامی انٹرنیشنل سے پڑھا ہوں تو وہاں ابھی غالباً تھرڈ سمیسٹر تھا تو ہوسٹل فیلو تھے تو سب سے پہلے مجھے جو پروپوزل آیا نا وہ ان کی جانب سے تھا کہ وہ اپنے کسی فیملی ریلیشن میں یعنی اپنی کزن کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مجھے پروپوز کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنے پیرنٹ سے بات کرنے اور اس کے پانچ سال کے بعد جب میں جوب میں تھا اور جب پیرنٹس نے پہلی دفعہ یہ بات کی کہ بھئی آپ کی اب شادی کا کچھ کرنا ہے تو تب میں نے بتایا تھا کہ پانچ سال پہلے مجھے وہاں پر پروپوز کیا تھا ہم نے تو ڈرتے ہوئے گھر میں جو ہے وہ بات بھی نہیں کی تھی کہ اس طرح کا معاملہ سب کی گھر گھر کی کہانی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں اچھا دوسرا مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے اندر یہ کروسٹی ہے کہ آپ کی لرننگ ہونی چاہیے آپ کو سکھایا جانا چاہیے آپ کے پاس ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ کوئی انفرمیشن لے سکیں اس میں سب سے میرا جو کہہ لیں کہ کچھ پریکٹیکل اس میں جو مشورے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ اپنے قربو جوار میں جہاں بھی کوئی اچھے عالم ہیں جن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ نشست کر کے ان سے کچھ رہنمائی دیں دوسرے نمبر پہ ہمارا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر یعنی علماء کی طرف سے جو ہے وہ اس سلسلے میں جو رہنمائی دی گئی ہے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں تیسرا میڈیم پرنٹ میڈیا ہے کتابیں ہیں آرٹیکلز ہیں جو کہ اسی سلسلے میں اسلام کے سماجی نظام کے حوالے سے شادی کے بعد زندگی کیسی ہونی چاہیے اس سلسلے میں یا میاں بی بی کے حقوق کی رہنمائی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ جو مٹیریل لکھا لکھا گیا آپ اس سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں لیکن سب سے اچھی اور جو کہلیں کہ جو بہترین رہنمائی ہے وہ آپ کے کولیگز دیں گے یعنی آپ کے جو آپ کے پیر گروپ میں جو سینئرز ہیں وہ دیں گے آپ اسی فرینکنس کے ساتھ جو ہے وہ ان سے رہنمائی لیں اور آپ کے قریب جو بھی اہل علم موجود ہیں ان سے رہنمائی لیں انشاءاللہ والعزیز یہ کوئی کہلیں کہ بہت زیادہ مشکل سبجیکٹ نہیں ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر کمپلیکسٹیز نہیں ہیں اور اللہ تعالی اس میں برکت دے گا انشاءاللہ جیسے آپ یہ نہیں آگے بڑھیں گے جی آہ بہت شکریہ جی آہ کسی اور کا کوئی question ہو اسمان بیگ صاحب سے آہ تو وہ پوچھ سکتے ہیں ابھی ہمارا ہمارا سیشن جو ہے وہ انڈ کی طرف ہے تو اینی question related to marriages شادی کسے کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے جی منحاج سعید صاحب کا کچھ میسیج آیا چھا منحاج سعید کا آیا کہ نکاح میں عورت کا قبول ہے کہنا مولوی کے سامنے بولنے کا concept نہیں ہے یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھے اور پھر اپنی بیٹی کا فیصلہ جا کر مولوی کو بتائے اگر ولی اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کسی آدمی سے کر دے تو کیا وہ نکاح valid consider ہوگا پہلی بات اس سے بالکل متفق ہوں کہ عورت کا قبول ہے کہنا وہ اپنے ولی کے سامنے ہونا چاہیے اگر تو والد ہیں تو والد ولی کی حصیت میں ہیں اور انہی کا بیٹی سے پوچھنا بنتا ہے کہ بھئی ہم اس وقت جو ہے وہ آہ نکاح کی کی نشست کے اندر ہیں اس تقریب کے اندر ہیں اور آپ کی قبولیت درکار ہے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ بیٹی اپنے والد یا اپنے ولی کے سامنے جو ہے وہ یہ قبول کرے کرے گی یا کہتی ہے تو اس میں یہ ہماری طرف سے کہہ لیں کہ اضافہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگ آہ جو نکاح خواہ ہیں اس کو لڑکی تک لے جاتے ہیں اور وہ directly پوچھتے ہیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ولی کے سامنے یہ معاملہ ہونا چاہیے جہاں جہاں تک دوسری بات ہے جی پلیز اگر ولی اپنی مرضی سے نکاح کر دیتا ہے تو اصل میں نا یوں کہہ لیں کہ اسی موقع کے اوپر لڑکی کا سٹینڈ لینا لینا بنتا ہے یعنی جس موقع کے اوپر وہ نکاح کی نشست منقل کی جاری ہے اگر اس موقع کے اوپر فرض کریں کہ وہ دل میں تو راضی نہیں تھی لیکن اس نے خاموشی خیال کی تو ہمارے ہمارے کلچر کے اندر جو خواتین کی طرف سے اس موقع کے اوپر جو خاموشی ہے اس کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے اب جب اس کو ہاں سمجھا جائے گا تو لیگلی جو ہے وہ وہ تو نکاح منقل ہو جائے گا وہ شادی جو ہے وہ لیگلی ریجسٹر ہو جائے گی اب اس کو اس کو نلن وائٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ سارے لیگل پروسیجز کرنے پڑیں گے جو کہ ایک صحیح نکاح کے لیے ہوتے ہیں تو یہاں تو یہ کہ بالکل ظاہری اعتبار سے وہ لڑکی وہاں پہ نہ کر دے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے میں اس کو بالکل نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر ولی کسی صورت میں جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا اچھا جی محمد ابراہیم صاحب جی آپ اپنا کوئشن کر لیں راز مصطفی میں آپ کے پاس رضا مصطفی میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں محمد ابراہیم صاحب اسلام اسلام علیکم حنان بھائی علیکم اسلام علیکم جی حنان بھائی ماشاءاللہ میں نے پوری ڈیبیٹ سنی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیبیٹ تھی اور ڈیبیٹ میں جو ہے نا ڈسکس ہوا کہ شادی کس عمر میں کرنے چاہیے اور کیسی کرنے چاہیے ایک چیز حنان بھائی جو شروع سے میرے ذہن میں بہت ٹائم سے آج سے میں بھی پانچ دس سال پہلے سے میرے ذہن میں ہے اور وہ میں کسی پلیٹ فارم پیسہ کر نہیں پایا تو آج مجھے موقع مل رائے نہ کروں ہمارے جو ہے نا جتنا بھی جو ہمارا کلچر آج کل کا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو بلوغت کی عمر ہے وہ تیرہ چودہ پندرہ میں جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے آج کل کی جو جوان بالے ہو رہے ہیں تو اگر ایوریج بھی مان کے چلیں یا مطلب وہ بھی چلیں تو ایٹین تو منیمم جو ہے نا اس کو ہم بولی سکتے ہیں اور ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ کم سے کم پچیس اٹھائیس تیس اس ایج میں ہو رہی ہیں تو اگر میں ایوریج مانوں ستائیس اٹھائیس مانوں تو بھی اور اٹھارہ کو میں بلوغت کا ایوریج لوں تو بھی دس سال کا نو دس سال کا جو ہے نا ایک گیپ آتا ہے میں ہماری جو ہے نا اکثر جگہ پہ کوئی جوکیشن ہیں اور آج کل جو معاشرے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے دونوں جنس میں دوسرے کیلئے کشش رکھی ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ازا مسلم ہم کو جو ہے نا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے لنبا گئے پا رہا ہے تو ہم ہمارے بچوں سے جو بھی ہیں ہماری نسل ہیں ان سے جو ہے نا یہ غلط کام کی طرف ہی جائیں گے ہنڈر پرسنٹ پرسیمیلٹی ہے کہ ہم دس سال دس سال ایک بہت بڑا حقصہ ہوتا ہے ایک چیز انسان ایک خواہش ہوتی ہے اور وہ دس سال کے لئے پوری نہیں ہو تو اس کے لئے ہم نے سب ڈسکس کر لے کہ شادی کب کرنے چاہیے کیسے کرنے چاہیے لیکن ہم جو یہ لیک کر رہے ہیں ہماری معاشرے میں یہ چیز ایک کمی ہے کہ لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں اور یہ ایج یہ گیپ جو ہے یہ بہت بڑا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا سٹیپ سر سکتے ہیں اور مطلب یہ چیز میرا سوال ہے جی اسمان بیگ صاحب سے کل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر ہمارے وزیر عظم صاحب کا جو خطاب تھا اس کے اندر اگر آپ کو خطاب دنے تو اس میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس بھی ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ وزارت عظمہ کے بعد میں نے جو آئی جی پنجاب سے پوچھا کہ کون سکرائم ہے جو کہ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے جس کی جس میں یعنی زیادہ کون سکرائم ہے جس میں زیادہ ریجسٹرز ہونے کیس تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جنسی تشدد ہے اس کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اب جو جنسی تشدد ہے یا جن برائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں ایک محول ہے ایک انوائرمنٹ ہے اور اس انوائرمنٹ کے اندر ہاتھ درکھا جو میڈیم ہے وہ بھی آپ کی سپورٹیز ہے باقی سارے پارٹسپینٹس اپنے آپ کو میوٹ رکھئے صرف سپیکر کو بات کرنے دیجئے بہت شکریہ جی سر سر آپ میوٹڈ ہیں اسمان بیگ صاحب مذیرت سے آپ انمیوٹ کر لیں جی سر اگر پیرنٹس سارے سینیریو کو ریالائز نہیں کرتے ساری چینج کو ریالائز نہیں کرتے تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ بہت پڑا نقصان جو اوورال ہم سوسائیٹی پیس کرتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر آہ نمبر ایک بہت زیادہ جنسی تصدق کے واقعات ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ یعنی جو بھی ان لاپر ریلیشنشپ ہے اس کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا جو سوسائیٹی کا انوائرمنٹ ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہے تو اس کو بہت ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیرنٹس سمجھیں اس بات کو کہ بہت محول قدیل ہو چکا ہے اب ہمیں جب تک ہم نے جلدی عمر کے اندر شادیاں نہیں کی اور خاص طور پہ نکاہ کو ہم نے آسان نہیں بنایا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کو آسان پناہ کے پیش کی ہے نکاہ صرف اجاب و قبول کا نام ہے یعنی اگر مرد اور عورت گھر بسانے پہ راضی ہیں لڑکا اور لڑکی گھر بسانے پہ راضی ہیں تو ان کی رضا سے ایک تقریب منقر کر کے وہ نکاہ ہو جائے گا اور گھر بسا لیے جائے گا ہم نے اس سے پہلے کی تقریبات اس کے بعد کی تقریبات اور ایک لمبا چوڑا تو مار ہے جس کی وجہ سے جو فائنانشل برڈن ہے وہ لڑکا یا لڑکے والے افورڈ کرنے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے اور لڑکی والے جو ہے وہ اس کی اپنی جہیز اور وہ لڑی چوڑی ریکوائرمنٹ کی پورا کرنے کے چکر میں یعنی جو ایج ہے وہ گزار لیتے ہیں اور اس ایج کے گزرنے کے ساتھ بہت سا پانی ہے جو کہ ان پولوں کے نیچے سے بیٹھ آتے ہیں تو یہ باقیتاً جو ہے وہ اس کو سمجھنی کی جوٹے لیتے ہیں اچھا سر عصداللہ چودری صاحب کی طرف سے کوششن آیا ہے کہ اسلام علیکم عثمان بیگ صاحب ہیپی ان گلیڈ تو سی یو وہ کہہ رہے ہیں کہ what should be the strategy of a couple to achieve success in both lives دنیا اور آخرہ دونوں میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو strategy کیا ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ is there any limit to achieve career goals for a merit woman in Islam حصداللہ چودری صاحب آپ کو بھی اس دسکشن میں دیکھے مجھے بھی خوشی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں سب سے پہلا جو سوال یعنی سوال کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے کیا strategy ہونی چاہیے تو اس میں ایک couple کا جب نکاح وجود میں آ رہا ہوتا ہے تو اس موقع کے اوپر جو تین آیات پڑھی جاتی ہیں اور تین ان تین آیات میں ایک بار ایک جو خلصفہ ہے وہ چار بار اس کے اندر جو ہے وہ repeat کیا جاتا ہے وہ بات ہے تقوی کی کہ ایک دھر بسنے جا رہا ہے اور یہ اسی صورت میں پور امن ہوگا اس صورت اسی صورت میں قائم رہے گا کہ میاں اپنے بیوی کے معاملات میں اور بیوی اپنے میاں کے معاملات میں اللہ تعالی سے ٹک پریں اللہ تعالی کا تقوی اختار کریں تو یہ جو تقوی کی صف ہے یہ دنیا کی بھلائیاں بھی اسے میٹنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور یہ آخرت کی بھلائیاں بھی تقوی سے ہوں گی یہ نا آخرت میں جو اللہ تعالی کی طرح سے جو عجر ملے گا آخرت میں اللہ تعالی کی طرح سے جو بھی ہمیں نامات ملیں گے وہ تقوی کی بنیاد پر ہوں گے تو یہ سب سے اچھی سٹرٹیجی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کریں دوسری بات آتی ہے کہ ایک جو میریڈ بومن ہے تو اس کے جو کیریئر گولز ہیں کیا ان کی کوئی لیمٹ ہے کہ کیا وہ اس کو اچھی کر سکتی ہے اب نکاح میں آنے کے بعد ایک بات تو یہ ہے کہ ایک عورت کی نکاح میں آنے کے بعد جو دنیازی ذمہ داری ہے وہ اپنے خواہن کی فرما برداری کرنا کیا جو کہ دین نے اس کے لیے متعین کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا اب اپنے خواہن کی فرما برداری کرتے ہوئے آہ یعنی اس کو عبے کرتے ہوئے اگر آہ اس کے کچھ گولز ہیں وہ جن کو اچھیو کرنا چاہ رہی ہیں جو کہ کیریئر گولز ہیں یا اس کی ان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں اچھے محول کے اندر ایک ڈسکشن کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کے جو کیریئر گولز ہیں ہم کو اچھیو کرنے میں ایک دوسرے کے لیے ہیلپل ہوں گے تو اس میں ظاہری بات ہے کہ کوئی لیمٹ کا جو ہے وہ تصور نہیں ہوگا تو اس میں تو آگے بڑھنے کا تصور ہوگا لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ مل کے ہوگا یعنی اب کوئی بھی کام نا میل جو ہے وہ اپنی ذات میں بلکل آہ ویسے آہ تنہا ہے نا جو بی میل ہے نا وہ اپنی ذات میں بلکل تنہا ہے دونوں آہ کے جو بھی کیریئر گولز ہوں گے وہ دونوں کے آہ میوچل ہوں گے اور وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یا ان کو اچھیو کرنے کے لیے کچھ پلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب اچھا جی کسی اور پارٹسمنٹ کا کوئی قوشن ہو آخری تین منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں تو لاشٹ قوشنز اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ کے پاس بڑا پیارا موقع ہے جی جی آہ مصطفیہ جی آہ اچھا جی آہ ایک ایشو میں اور فیض کر رہا ہوں کہ میری عمر بیس ہے اور جن بھی دوستوں میں یا جن بھی آہ جس کے بھی سامنے جا رہا ہوں اور اس کو یہ بتا رہا ہوں کہ میری اس مہینے شادی ہے میری بیس ایج میں شادی ہے مطلب بہت سنن کے حیران ہوتے ہیں کہ آپ اتنی کم عمر میں کیوں کر رہے ہو شادی اور کم از کم پچیس سال ستائی سال اٹھائی سال میں کرنی چاہیے اس طرح کا مطلب وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے اس معاملے میں رضای مصطفیہ بھائی انہیں کہیں کہ آہ ماذب عبدالمنہ بریفلی سر کچھ کوششن اور بھی آ رہا ہے جی بلکل بریفلی انہیں آپ کہیں کہ بھائی اللہ تعالی نے مجھے بلوگت بھی عطا کی ہے اور مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اپنا گھر بس آ سکتا ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے اس کا موقع بھی دیئے تو انشاءاللہ مجھے اس کو ڈیلے کرنے میں یعنی ڈیلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ممکن ہے کہ اس کا الٹا نقصان ٹھیک ہے اچھا سر واسق سلیم صاحب کی طرف سے ایک کوئشن آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جلدی شادی کر لینا اس بات کی گرنٹی ہے کہ سیکشل کرائم جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے وہ ویسٹ کی مثال دے رہے ہیں کہ وہاں اس چیز کا فریڈم ہوتا ہے اور سیکشل کرائم نہیں ہوتا تو میں سر اگر اس کوئشن کا آنسر اگر تھوڑا سا دینا چاہوں تھا کہ وہ ایسا ہے کہ جی یوکے کا جو نیشنل ان کا ہیلتھ سائنسز این ایچ ایس جو ہے نیشنل ہیلتھ سائنسز یوکے ان کی ریپورٹ کے مطابق ان کی جو کم از کم عمر ہے شادی کی وہ ہے سولہ سال اور ان کے سروے کے مطابق سولہ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے آدھے بچے جو ہیں وہ سیکشل ایکٹیوٹی میں انوالڈ ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی رضا مندی کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو معاشرے کو فرق نہیں بڑھتا وہ ریپ کی کٹیگری میں نہیں آتا تو یہ سیکشل جو کرائم کی جب یہ اس طرح سے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ریٹ آپ کو لگے گا بہت کم ہے کیونکہ کے ساتھ بہت سی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن معاشرے میں کیونکہ ہمارا اسلامی نظام ہے تو یہ برائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ زنا سے بچو اور زنا سے دور رہو اور برائی اور بے ہیائی کے کام تو ہمارا جو سوسائیٹی ہے اس کی بیسیس کچھ ہو رہا تھا تو اس لیے آہ دوسرا سر ان کا question ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بڑا ایزی ایسیس مٹیرل کی آہ آئی ویلی بل ہے آخری سر مینٹ ہے آہ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کافی ایسیس ایزیلی ایویلی بل ہے ہمارے پاس آہ ایم مورل چیزوں کی تو اس کو کیسے رکا جا دیکھیں ہم ایکسیس کو تو لیمٹ نہیں کر سکتے ہم ایک کام بھی کرسکتے ہیں کہ سوسائیٹی کی تربیت کریں کہ اگر ان کے پاس چانسز بھی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں اور اپنی تنہائی کو پاکیزہ انسان تقویٰ کی دولت کے بغیر نہیں بنا سکتا تو جب تک ہم تقویٰ کی تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کی اور اپنے آئندہ نسلوں بھی ہم ان چیزوں سے اپنی نسل کو نہیں بچا سکیں گے چلیں جی بہت بہت شکریہ آہ عثمان بیک صاحب آپ کا اور خاص کر کے پارٹیسپنٹس کا آپ لوگوں نے سب نے آہ بہت پیاری انوالمنٹ کو شو کیا اور انسا اللہ یہ ویبینارز کا سلسلہ جاری رہے گا کلک اینڈ ہیلپ کے پلیٹ فارم سے میں تمام ٹیم کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ نے بہت محنت کی اور سب کو انگیج کیا انشاءاللہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی آئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن کے questions رہے گئے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا تو بہت معذرت جی سب کو اللہ حافظ بہت شکریہ